بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارا پلیٹ فرم ہے مدسر اقبال میں علی رضا ہوں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سپورٹ شٹی ویلاس پر جو بڑے بہترین جگہ پر موجود ہیں لوکیشن اچھی ہے فور بیڈرومز ہیں پہلا پروجیکٹ ہے بیریہ ٹاؤن کا فور بیڈرومز ویلا کا بیریہ ٹاؤن کراچی نے سپورٹ شٹی ویلاس کو جب لانچ کیا تو یہ جو دو ہزار چودہ کے بعد جو اگلا بیریہ ٹاؤن کی لانچنگ تھی وہ دو ہزار پندرہ کا لاز تھا اور دو ہزار پندرہ سولہ سترہ یہ پیک ڈیز رہے بیریہ ٹاؤن کراچی کے جو سیکنڈ پروجیکٹ تھا سپورٹ شٹی ان پر اب ہوا یہ کہ سپورٹ شٹی میں جو سب سے خاص چیز تھی وہ سپورٹ شٹی ویلاس تھے اس کی لوکیشن ان کی جو لوکیلٹی ہے اور جو سراؤنڈنگز ہیں وہ بڑا زبردست تھیں اور آج بھی ہیں انہی وجہ سے پہلے دن سے جب ان کی ویلاس کے بننے کا آغاز ہوا یہ ویلاس پروفٹ میں تھے سپورٹ شٹی ویلاس فور بیڈرومز کے ہیں آئیفل ٹاؤر کرکٹ سٹیڈیم رفی کرکٹ سٹیڈیم یہ اس کی سراؤنڈنگ میں موجود ہیں لیکن اس کے بعد پھر ڈپ آیا جس سے قیمتیں کم ہوئیں اور ان تمام لوگوں نے بہت اچھا پروفٹ انڈ کیا جن لوگوں نے اس دور میں اب بائن کی تھی ویلاس کی اب سپورٹ شٹی ویلاس فور بیڈرومز پر مشتمل ہے جن کی لانچنگ پرائز تھی ایک کروڑ پینتالیس لاکھ روپے بیریہ ٹاؤن نے لانچ کیے تھے تھری یرز کا انسٹرالمنٹ پلان تھا لیکن آج ان کی قیمت دو کروڑ پچیس لاکھ سے تقریبا دو کروڑ اسی لاکھ روپے تک ہے رائٹ ایٹ ڈا مومنٹ اور مین گیٹ سے یہ تقریبا سترہ سے اٹھارہ کلومیٹر اس کا ڈسٹنس بنتا ہے اس کی سراؤنڈنگز سراؤنڈنگز ہی ماحول ہی آپ کی پروپٹی کو آپ کے گھر کو آپ کے پلوٹ کو آپ کے رہن سین کو پر ایفیکٹ کرتا ہے وہ منفی اور پوزیٹر دونوں وے بھی ہو سکتا ہے اس کی سراؤنڈنگز میں تھرٹی ون کے ویلاز ہیں جس کی قیمت چار گناہ بھڑ چکی ہے تقریبا دھائی سو سے تین سو فیملیز وہاں رہ رہی ہیں ایک طرف بڑے پلوٹس ہیں فائیونڈڈ یارڈ کے پریسن تھرٹی سکس اور دوسری جانب پریسن تھرٹی فور ہے سپورٹ شٹی کا پارٹ ہے ٹو شفٹی یارڈ کے پلوٹ ہیں ایک جانب پریسن تھرٹی سیون ہے جہاں پر فائیونڈڈ اور ون تھاؤزن کے یارڈز کے پلوٹ موجود ہیں آئیفل ٹاور موجود ہے رفیق رکٹ سٹیڈیم موجود ہے یہ وہ جگہ ہیں جو بحریہ ٹاؤن کراچی کا مستقبل ہیں بحریہ ٹاؤن کراچی میں اگر لوگ آئیں گے آتے ہیں تو وہ بحریہ ٹاؤن کی خوبصورتی کو دیکھ کر آتے ہیں یا مسجد ہے مسجد کے بعد سب سے بڑا مونیومنٹ وہ ہے آئیفل ٹاور اور رفیق رکٹ سٹیڈیم اب یہ وہ سراؤنڈنگز ہیں جن کی جہاں پر ویلیوز نے ابھی بڑھنا ہے یہ ویلیوز جو آج کی ڈیٹ میں ہیں قیمتیں گرنے کے باوجود تیس تیس چالیس چالیس پچاس پچاس لاکھ ان ویلاز کی قیمتیں کم ہونے کے باوجود ان ویلاز کی ویلیو ابھی یہ ابھی انڈر ویلیو سیل ہو رہے ہیں کیونکہ ان جگہوں کی ویلیوز ابھی بننی ہیں ان کی پیک پرائسز ابھی آنی ہیں سپورٹ شیٹی ویلاز ون آف ڈا بیسٹ ہیں گراؤنڈ فلور فرسٹ فلور پر یہ مشتمل ہے فور بیڈرومز کا بیک یارڈ لون ہے فرنٹ پر لون ہے بڑی ضب درس دو گاڑیاں بہت آسانی سے یہاں پارک ہو سکتی ہیں گراؤنڈ فلور کی اگر میں بات کروں تو آپ انٹر ہوں تو آپ کے ایک جانب ڈرائنگ آئے گا پاوڈر واش روم آئے گا ساتھ ہی ڈائننگ کا پارٹ ہے پھر اگر آپ کچن آئے گا پھر آپ اگر آگے جائیں تو سب سے خاص بات کہ لاؤنڈ اور ڈرائنگ سے جو ویو بیک یارڈ لون کا آتا ہے وہ زبردست ہے اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے اور پھر میں آپ کو ایک اور بات بتا دیتا ہوں کہ جو بیک یارڈ لون ہے وہ بہت بڑا پارٹ اس کا دیا گیا ہے ڈرائنگ بڑا زبردست دیا گیا ہے رومز ویڈ کیبنیٹس واش رومز ان کے سائزز بڑے اچھے ہیں بڑے مناسب ہیں بڑے پیور ہیں اور اس کے ساتھ اگر میں آپ کے ساتھ اگر میں فرس فلور پر ہم جائیں تو جیسے آپ فرس فلور پر جاتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے سٹیئرز چڑھتے ہی جو آپ کے بائیں جانب یا دائیں جانب جو آپ کو روم نظر آئے گا وہ ماسٹر بیڈروم ہے لیفٹ سائیڈ یا رائٹ سائیڈ کیونکہ دو ٹائم کے ویلاز ہیں تو ایک کے لیفٹ سائیڈ ہے ایک کے رائٹ سائیڈ ہے دونوں پر جو بڑے زبردست ٹائرس ہے بڑا ٹائرس وہ آپ کو ملے گا رومز کا سائزز بڑے زبردست ہیں پندرہ بھائی سولہ سولہ بھائی سترہ کا روم رکھا گیا ہے پھر لابی ہے بڑا اچھے سائز کا سٹور ہے کیونکہ ساڑھے تین سو گاز پر مجتمع لیے ویلاز ہے تو اس طرح اس کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے ڈیزائن کیا گیا ہے سپورٹ شیٹی ویلاز کا جو سٹور روم ہے پھر دو رومز اور ہیں بلکل لیفٹ اور رائٹ پر ان کے سائزز اچھے ہیں واش رومز اچھے ہیں ٹائرس موجود ہیں چھوٹے چھوٹے ٹائرس موجود ہیں جس سے اگین اس ویلاز کی سب سے خاص چیز بیک یارڈ لان اس کا ویو آتا ہے تو یہ ایک ویلاز کا سٹرکچر ہے جو سائیڈ ہے وہاں سے بھی کچن کا راستہ رکھا گیا ہے سرونٹ کوارٹر رکھا گیا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو ان ویلاز میں موجود ہیں اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر رینٹ کتنا ہے سرمایہ کاری کرنی چاہیے یا نہیں جو یہاں پر رینٹ ہے رائٹ ایڈ دا مومنٹ وہ ہے تقریباً پین تالیس سے پچاس ہزار روپے اور کچھ ایسی گلیاں بھی ہیں جہاں پر پچپن ہے اگر کوئی کارڈنر بھی لائے تو لوگ ساٹھ ہزار رینٹ بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں گیلری اپریشنل ہو چکی ہے پریسنٹ تھرٹی تھری کی گیلری میں لوگ جو تھرٹی فائیو اور تھرٹی وان والے ہیں وہ جاتے ہیں وہاں سے وہ خریداری کرتے ہیں یہ ایک بڑی دوردست چیز ہے گیلری کی کمی محسوس کی جا رہی تھی لوگ علی بلوگ امتیاز سٹور فیصل مارٹ مرحبہ مارٹ ٹین اور پریسن ٹو یعنی ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ مارٹ سے خریداری کرتے تھے زوریات زندگی کی چیزوں کی لیکن اب وہ اپنے ہی یعنی اپنے ہی گیلری سے خریداری کر رہے ہیں اب قیمتیں بہت کم ہوئی ہیں قیمتوں میں کمی نے لوگوں کو سرا اور یعنی ہم یہ کہیں گے کہ اس کو خریدنے پر میں کہوں گا کہ مجبور کیا ہے آپ کو یہ ویلہ ضرور خریدنا چاہیے دو لاکھ دو کروڑ کا ویلہ آپ کو ملے گا پریسن ٹین اور الیون میں ٹو ہنڈرڈ کا اور دو پچیس کا آپ کو ویلہ کاسٹ کرے گا ساڑھے تین سو گز کا چار چار بیڈرومز کا بیک یار لان کا تقریباً ڈیر سو گز بڑا لان صرف دس کلومیٹر آگے جانا ہے آپ کو سپورٹشٹی ویلہ بڑا زبردست کاسٹ کرے گا بہت زیادہ فرق نہیں ہے قیمتوں میں کمی سے جو ہے وہ واقعی قیمتیں مارکٹ کے ڈاؤن ہونے سے قیمتیں کم ہوئی ہیں یہ رائٹ ٹائم ٹو انویسٹ ہوگا خصوصاً 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 سپورٹشٹی ویلہ بڑا زبردست میں کیونکہ ان کی قیمتیں جب بڑی تھی تب بھی میں ان کو انڈر ویلیو کہتا تھا اور انڈر ویلیو کہنے کی وجہ انٹرنیشنل طرز کا سٹیڈیم ہے جو کہ بہت جلد بننے جا رہا ہے اور بڑا تیزی سے بننے کے مراحل میں بھی ہے باقی آئیفل ٹاور ہے بڑے پلوٹس رکھے گئے ہیں ان کی سراؤنڈنگز میں بڑے پلوٹس رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ بہت زیادہ پاپولیٹڈ نہ ہو چکھ کمیونٹی آئے وہ زیادہ دیفرنٹ کمیونٹی آئے گی ہزار گز میں فائیو ہنڈرڈ یارڈ میں تو یہ آج کی ہماری ویڈیو تھی جس میں رینٹ پرائیسز اپریسییشن ڈسٹنس اس کی سراؤنڈنگز اس کی لوکیلٹی آپ کو بتائیے یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ جو فرنٹ پارٹ ہے ان کی ویلیوز ڈیفرنٹ ہیں پھر ایک وہ پارٹ ہے جو موسکوالی سائیڈ ہے سٹریٹ تھرٹی ایٹ سے سٹریٹ فارٹی فائیو تک پھر وہ پارٹ جو سٹریٹ چودہ سے شروع ہوتا ہے جس کی انٹرنس بھی ڈیفرنٹ ہے انٹرنل انٹرنس بھی ہے اور ایکسٹرنل انٹرنس بھی ہے سٹریٹ چودہ سے سٹریٹ چھبیس چھبیس اے تیس اور بھتیس تک وہ وہ والا پارٹ بھی سپورٹ شڑی ویلاز کا بڑا زبردست ہے تو تین پارٹ ہے سپورٹ شڑی ویلاز کے بائنگ کرنے کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ رائٹ ٹائم تو بالکل ہے باقی فیصلہ آپ تمام لوگوں کہے کہ آپ نے اس کا کس طرف آپ نے جانا ہے لیکن ہمارے یہ الفاظ یاد رکھیے گا یہ پلیٹ فرم آپ کو یہ انتہائی ذمہ داری سے میں بات کر رہا ہوں کہ سپورٹ شڑی ویلاز رائٹ ٹائم ٹو انویسٹ ہے مارکٹ ڈاؤن ہے بڑا اچھے سی انڈرسٹیننگ ہم آپ کو دے رہے ہیں لیکن اس رائٹ اس مارکٹ ڈاؤن میں آپ کو بائنگ کرنی ہے آپ کو اپنی سرمایہ کاری کرنی ہے کیونکہ یہی سرمایہ کاری اصل وقت یہی ہوتا ہے ہمیشہ آپ دکانوں کو خریدیں آفیسز خریدیں پلوٹ کی طرف جائیں یا خصوصا آپ سپورٹ شڑی ویلاز کا انتخاب کریں یہ آج کی ویڈیو تھی امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی باقی اپنی رائے کا اظہار کومنٹ میں کیجئے کسی بھی طرح کی معلومات آپ کو بیریہ ٹاؤن سے متعلق چاہیے ہو خریداری کے لیے یا کچھ سیل کرنا ہو ہمارے نمبرز نیچے آرین پر رابطہ کیجئے ہمارا آفیس میڈوے کمرشل بی میں موجود ہے آپ یہاں پر تشریف لائیے تینکیو بیری مچ اللہ حافظ